ریکال جی میں ہوں ترنجیت سنگھ میں موجود ہوں کرتارپور صاحب میں اور میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے دربار صاحب گردوارہ کرتارپور کا یہ وہ گام ہے جہاں بابا گردوارہ جی نے زندگی کے آخری سترہ سال گزارے کھیتی باری کے لوگوں کو لنگر کھلایا کرت کرنا محنت کرنا مل بانکے کھانا اور رب کا نام جبنا یہی سے میسج دیا اسی کے ساتھ بارڈر کے اس پار ڈیرہ بابا نانک ہے جو کہ بابا گردوارہ جی کا گھر تھا پارٹیشن کے بعد بارڈر بیچ میں آیا تو دونوں گردوارے الگ ہو گئے سکھ قوم کے بیٹی سنٹیمنٹس ہے اس گردوارے کے ساتھ کیونکہ یہاں بابا گردوارہ جی کا وہ مزار بے موجود ہے جہاں چادر اور پھول ڈپنائے گئے اور وہ سمادھی بھی ہے جہاں سسکار کیا گیا چادر اور پھولوں کا بابا گردوارہ جی جو دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر گئے تو اس گردوارے کے درسل کے لئے پوری دنیا سے سکھ آنا چاہ رہے ہیں اور لیکی لی وہ دن آ چکا ہے کہ اس کا کالیڈور اپروو ہو چکا ہے کر پرائمسٹ آف پاکستان اس کے انہوں گریڈ کریں گے نو جو سنگھ سیدھو ہوں گے ہر سمرت اور بادل آ رہی ہے اور بہت سے ڈیلیگیٹس یہاں ہوں گے اور سکھ قوم کے لئے بہت خوشی کا دن ہے کہ اس کے بعد یہ کالیڈور کے اندر لوگ بغیر کسی ویزے کے بغیر کسی رکاوٹ کے یادرہ کر سکے گئے اور یہی سکھ قوم کا مطالبہ ہے کہ جن بردواروں سے سکھ قوم بچھر چکی ہے ان کے کھلے درسل درسل سے قوم کو نصیب ہو یہ دعا صبح و شام دن رات کی جاتی ہے تو وہ خوشی کا دن ہے اور وہ دن آ چکا ہے